بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ شیح ڈاکٹر عبد الرحمن صدیس کے مطابق حادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ہفتے کی صبح سے عمرہ اداعنا کرنے والوں کے لیے مطاف کھولنے کی اجازت دینے کا شاہی فرمان جاری کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق راتگے بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے تیار کردہ منصوبے کے مطابق عمرہ اداعنا کرنے والوں کے لیے مطاف کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ شیح ڈاکٹر عبد الرحمن صدیس نے احتیاطی طریقہ کار اور مسجد الاحرام کے کارکنوں کے ساتھ تاون پر بھی زور دیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی کی عادت شہری اور تاریکین وطن کی سلامتی تحفظ اور آرام اور سکون کی آرزو مند ہے شیح ڈاکٹر عبد الرحمن صدیس نے یہ بھی کہا ہے کہ حادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز الولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عمرے پر عارضی پبندی برقرار رکھتے ہوئے ہانا کعبہ کے تواف سے مطلق نئی ہدایت جاری کی ہے انہوں نے واضح کیا تھا کہ شاہ ہدایت یہ ہے کہ مطاف کو محدود پمانے کر مرحلہ بے مرحلہ کھول دیا جائے گا یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرے کی غرض سے مسجد الاحرام نہ آئے ہوں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمرے پر پبندی کا فیصلہ اسلامی اور انسانی تقاضوں کے این مطابق ہے یہ حکیمہ نہ فیصلہ ہے کہ اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ہانا کعبہ کے اطراف کا سہن اور صفحہ مروہ کے درمیان سعی والا حصہ ظاہرین کو نئے کرونا وارس کے محلق اثرات سے بچانے کی حتر بند کیا گیا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل مسجد الاحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے ایک عہددار نے بتایا تھا کہ عشاء کی نماز ہتم ہونے کے ایک گھنٹے بعد مسجد الاحرام اور مسجد نبوی شریف بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق انتظامیہ کے عہدداران کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کرونا وارس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے دونوں مقدس مساجد کی مسلسل صفائی اور فرض نمازوں سے ہارا جکات میں انہیں جراسیم سے پاک صاف رکھنے کی ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہے انتظامیہ کے عہددار نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ جب تک عمرہ بند رہے گا تب تک خانہ کعبہ کے اطراف تواف والا سہن اور صفحہ مروہ کے درمیان صحیح والا حصہ بھی بند رکھا جائے گا عمرہ پر پابندی کے دوران نمازیں صرف مسجد کے اندر ہی ہوں گی انتظامیہ کے عہددار نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے عمرہ پر پابندی کا فیصلہ مکہ مقرمہ شہر کے تمام بشندوں پر بھی لاغو ہوگا کسی بھی احرام پوشکو مسجد الاحرام اور اس کے اطراف سہنوں میں داہلے ہونے کی اجازت کسی بھی حالت میں نہیں دی جائے گی شکریہ دوستو مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو